میں ایک ایسے شخص سے واقف ہوں جو اپنا کافی وقت محلے کے غریبوں ناداروں اور مریضوں کی دیکھ بال میں سرف کرتا ہے اس کے دوست اسے سمجھاتے ہیں کہ تمہارا کاروبار ختم ہو جائے گا تم خود کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں گے اس نیک دل شخص کا جواب ہر بار یہی ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کی دیکھ بال کے علاوہ انسان کے اوپر سوسائٹی کے بھی کچھ حقوق ہے اور میں کسی حال میں بھی اس حق کو ادا کرنے سے باز نہیں رہوں گا اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے وہ ہے ڈیوٹی یہ کتاب ہے ڈاکٹر سیمیل سمائلز کی اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ ہے فرس چناسی کے اوپر آئیے اس کتاب کے بارے میں میں آپ کو مزید چیزیں بتاتا ہوں ہر سمجھدار آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی صرف اپنے لیے نہیں ہے غریبی ہو یا امیری ہو ہر حال میں انسان اپنے اہل و ایال عزیز و قارب سوسائٹی اور جملہ بنی نوع انسان کی طرف سے چند فرائز آئید ہوتے ہیں بہترین شخص وہ ہے جو زندگی کے عیش و راحت شہرت و مسررت سب سے بے نیاز ہو کر اپنے فرائز انجام دے اور ہر نیک کام میں جررت یقین اور اعتماد کے ساتھ شریک ہو دنیا میں انسان کی ہستی ایک مرکز کی مانند ہے جس کے گرد خاندان، سوسائٹی، وطن اور بنی نوع انسان کے دائرے بنے ہوئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان سب کے حقوق ادا کرتے رہیں اپنی صلاحیتوں سے کام لے کر ضمیر کی رہنمائی میں ان تمام فرائز کو ادا کرے جو انسانوں اور خدا کی طرف سے ہم پر واجب ہے فرس کا دائرہ نہائید وسی ہے ہم، غربت، خوشالی، رنج و راہت ہر حال میں اپنے ادائے فرس پر مجبور ہیں ہر ذمہ دار شخص اپنا فرس ادا کرتا ہے سپاہی، بادشاہ، عام، شہری، طالب علم، قانوندان پیشاور غرض ہر انسان فرس کا پابند ہے بریک ان ہینڈ جو کہ ایک برطانوی جہاز تھا پشلی صدی میں افریقہ کے ساحل پر ایک چٹان سے گر کر چند گھنٹوں میں غرگ ہو گیا اس کے ملاہوں نے ایک ایسی نازم وقت میں بھی اپنے کپتان کے احکام کی تکمیل کر کے قربانی کا نہایت امدہ مثال پیش کیا جب جہاز دوبنے لگا تو کچھ ملاہوں نے ہلکی کشتیاں اتاری اور عورتوں اور بچوں کو ان میں بھر بھر کر ساحل تک پہنچا دیا وہ اس شریفانہ فرس کے ادا کرنے میں لگے رہے یہاں تک کہ تمام عورتے اور بچے حفاظت سے ساحل پر اتار دئیے گئے لیکن یہ شریف بینفس اور ذابطے کے پابند ملا جن کی بڑی تعداد جہاز پر موجود رہی اور اپنے جہاز سمیت ڈوب گئی انہوں نے مڑتے مڑتے اپنا فرض ادا کیا اور ایک ذرین مثال قائم کر گئے اگر بڑے بننے کی تمنہ ہے تو پہلے بڑوں کی اطاعت کرنا سیکھو آدمی کو اپنا فرض انجام دینے میں نام و نمود سے بے تعلقی ہونا چاہیے ہمارا ہر فعل دوسروں کی فلاہ و بہبود کے لیے ہونا چاہیے غلامی خواہ کسی بادشاہ کی ہو یا جمہوریت کے بیس میں کسی اور کی بہرحال غلامی ہے فرش ناسی کی دشمن ہے آزادی ہی وہ خوبی ہے جس سے عالی انسانی صفات کو ظاہر ہونے کا موقع ملتا ہے ضمیر کی آواز ہر لحاظ پیروی کے قابل ہے ضمیر انسان کی روح کی پاکزگی ہے جس پر مذہب کی عمارت قائم ہے یہ ہر وقت بدی کی قوتوں کے خلاف مارکہ آرہ رہتا ہے انسان کو دنیاوی لذتوں میں فز کر رہ جانے کے بجائے پاک دلی اور نیک نفسی کا راستہ بتلاتا ہے ضمیر نیک و بد کی تمیز بشتا ہے تاکہ آدمی دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے چنانچہ خدا نے آدمی کو اپنے فیل کا مختار بنایا ہے کیونکہ خدا نے آدمی کو اپنے افعال کا مختار بنایا ہے لہٰذا اس پر نیکی یا بدی اختیار کرنے کی ذمہ داری آیت ہوتی ہے انسان کی عظمت کا راز یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذمہ دار اور با اختیار تصور کر لے انسان کا اشرف المخلوقات ہونا بے معنی بات ہو جائے گی خوائش اور ترغیب انسان کی کمزوری ہے لیکن ان پر غالب آنے کے لئے خدا نے اسے اکل اور تمیز کی دولت بخشی ہے مبارک ہے وہ لوگ جو بھلائی اور برائی میں تمیز کر کے نیکی کا راستہ اختیار کریں اور کمزوریوں پر غالب آنے کی کوشش جاری رکھیں ضمیر سے غافل ہو جانے کے بعد انسان جسمانی لذتوں اور زلیل ترین خوائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ دنیاوی قانون سے ضرور دڑتا ہے لیکن روح کے تقاضوں سے غافل ہو جاتا ہے اسے قربانی یا ضبط نفس سے کوئی واسطہ نہیں رہتا یہ برائی جب ساری قوم میں پھیل جاتی ہے تو ملک کا ملک زلیل جذبات اور بری خوائشات اور ذاتی فائدوں کا غلام بن جاتا ہے زندگی کا سنہری اصول یہ ہے کہ ہم دوسروں سے وہ سلوک کرے جس کی خوائش ہم اپنے متعلق ان سے رکھتے ہیں تمہاری حکومت سب سے پہلے اپنے دل پر ہونی چاہیے بری خوائش کو مغلوب کرنا سب سے بڑی فتح ہے سچے اور فیاض آدمی کے ساتھ تعلق رکھنے سے آدمی میں عالی صفات خود بخود پیدا ہو جاتی ہے کنفیوشیس جو کہ قدیم چین کا فلوسفر تھا اور جسے اس کے مرید دس ہزار جنگوں کا بانی سمجھتے تھے وہ کہا کرتا تھا کہ خدا نے ہر ایک کے ذمہ کچھ فرائض لگائے ہیں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے فرض کو کسی لالش یا معافضے کے بغیر انجام دے فرائض کی فیرض بہت لمبی ہے کوئی شخص انہیں انجام دے یا نہ دے اسے ان کا احساس ضرور ہوتا ہے لیکن ان کے علاوہ انسان پر ایک اور فرض بھی آئد ہوتا ہے جو دوسروں کے بجائے خود اس کی اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے اپنے جذبات کو کابو میں رکھا جائے اور ان خوبیوں کو بڑھایا جائے جو انسان کے اپنے اختیارات میں ہیں یعنی خلوص، سنجیدگی، تحمل، جفاکشی، اعتدال، کنات، احسان وغیرہ دنیا اور آخرت میں خوش رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زندگی بر نیک کاموں میں لگا رہے پہترین فلسفہ یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم برداشت نہ کرے اور نہ ہی ظالم کی حمایت کو برداشت کرے اور ہر موقع پر ظالموں کی اعلانیاں مخالفت کرتا رہے ایک گلام کو خریدتے وقت کسی گہاگ نے اس سے سوال کیا کہ اگر میں تمہیں خرید دوں تو کیا تم میری لئے وفادار ہوں گے حلام نے جواب دیا وہ عظمت اور سچائی سے لبریز ہے اس نے کہا جی ہاں آپ مجھے خریدے یا نہ خریدے میں بہرحال وفاداری پر قائم رہوں گا جو شخص معمولی باتوں میں بے ایمانی کا ثبوت دیتا ہے اس سے بڑے معاملات میں ایمانداری کی امید رکھنا لاحاصل ہے ان تمام خوبیوں کی بنیاد بچپن کے زمانے میں گھر میں رکھی جاتی ہے والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایمانداری خلوط اور رحمدلی کی تعلیم دے بچوں کے سامنے عملی مثالیں پیش کریں ظالم انسان نے خدا کی اس دنیا میں ظلم و ستم کرنے سے کبھی ہاتھ نہیں کیچا انسانیت کی تاریخ کے صفحے پر ہر اہت میں خون بے گناہ سے آلو نظر آتا ہے انسان نے اپنے ہم جنسوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے اور اس کے خلاف ہر دور میں احتجاج بھی ہوتا رہتا ہے لیکن اس نے بے زبان حیوانوں کے ساتھ جو صفحہ کی رواہ رکھی ہے اس کے خلاف بہت کم آواز اٹھائی جاتی ہے خوش وہ خوش الحجان پرندے جن کے نگموں سے باغ گونج رہے ہوتے ہیں جن کے پرو کی دل فریب رنگت آنکھوں کو محصور کرتی ہیں انسان کے ظلم کا نشانہ بنتے رہے ہیں رومی دیکھزن کبھی کے فنا ہو چکے ہیں لیکن ان کے زمانے کی ایک یادگار یعنی سانڈو کی رلائی آج بھی سپین میں رائج ہیں خود برطانیہ میں پچھلی صدی تک مرگ بازی اور دیگر وحشیانہ خیل تماش عام تھے جن میں امیر اور غریب سب حصہ لیتے تھے فرض اور ذمہ داری کا ایسا زندگی کے ساتھ پروان چڑھتا ہے مرنے کے ساتھ ختم ہوتا ہے ایک اچھی مثال ہزار نصیتوں سے بہتر ہے اچھی مثال کا اثر دوسروں پر خود بخود پڑھتا ہے انہیں نیک کدار بناتا ہے اس بنا پر ہمارا فرض ہے کہ عمر بھر اپنے کال و فیل سے بہتری مثالیں پیش کرتے رہیں اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی لیسن ملا ہو اور کائنڈلی کمنٹ کے اندر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ہاں ہمارا چینل تینکرس ٹاک کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ